آج میں پیز احمد پیز کی ایک بہت تقریباً طویل نظمیں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک راہ گزر پر اس کا منوان ہے یہ کہ وہ جس کی دید میں لاکھوں مسررتیں پنہا وہ اس نے جس کی تمنا میں جنتیں پنہا وہ جس کی ایک دید صرف ایک نظر آ جائے وہ صرف نظر پڑ جائے اس پر تو لاکھوں مسررتیں لاکھوں خوشیاں جو اس میں چھپیویں ہوتی ہیں صرف ایک نظر وہ آ جائے کہ وہ جس کی دید میں لاکھوں مسررتیں پنہا لاکھوں خوشیاں اس میں چھپیویں ہوتی ہیں وہ حسن جس کی تمنا میں جنتیں پنہا وہ حسن جس کی تمنا کوئی کرے تو اس میں کئی جنتیں آباد ہو جاتی ہیں اس تمنا میں کہ وہ کئی ہزاروں جنتیں ملیں گے تب کہیں جا کر کہ وہ حسن کے تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی وہ جس کی دید میں لاکھوں مسررتیں پنہا وہ حسن جس کی تمنا میں جنتیں پنہا ہزار فتن تہے پائے ناز خاک نشیم ہر ایک نگاہ ہے ہمارے شباب سے رنگی ہزار فتن تہے پائے اس کے قدموں میں وہ پاؤں کے نیچے ہزاروں فتنے جو ہے وہ خاک میں ملے ہوئے رہتے ہیں کہ ہزار فتن تہے پائے ناز خاک نشیم ہر ایک نگاہ ہے ہمارے شباب سے رنگی اور ہر ایک نگاہ جو ہے وہ شباب کے ہمار سے وہ بلکل رنگی ہیں شباب جس کے تقیل پہ بجلیاں برسیں وقار جس کی رفاقت کو سوقیاں ترسیں شباب جس کے تقیل اگر آپ تصور کرنا تو اس پر بجلیاں کون جائیں بجلیاں گر جائیں اس پر ایسا شباب جس سے تقیل پہ بجلیاں برسیں وقار جس کی رفاقت کو شوقیاں ترسیں وقار پرسٹیج اسٹیٹس ایسا ہے کہ جس کی رفاقت کو شوقیاں ترستی ہیں کہ کاش تھوڑی سپربت مل جاتی تھوڑی سی شوقیاں بھی شامل ہو جاتی اس میں شباب جس سے تقیل پہ بجلیاں برسیں وقار جس کی رفاقت کو شوقیاں ترسیں ادائے لگزش پاپر قیامتیں قربان بیاز رکھ پہ سہر کی سباہتیں قربان ادائے لگزش پاپر وہاں اگر چلتے چلتے لگزش پاپر اگر آ جائے تو اس پر کتنے قیامتیں قربان ہو جائے وہ جو نظارہ ہوتا ہے اس پر کئی قیامتیں قربان ہو جائیں ادائے لگزش پاپر قیامتیں قربان بیاز رکھ پہ سہر کی سباہتیں قربان اور جو چہرے کی کتاب جو ہے اس پر صبح کی جو تازگی اور جو نور اور جو تھندک ہوتی ہے نا وہ اس پر قربان ہو جائے اس چہرے پر کتابی چہرے پر ادائے لگ جسے پاپر قیامتیں قربان بیاز رکھ پر سہر کی زباہتیں قربان سیاہ ظلفوں میں وارفتہ نکھتوں کا حجوم طویل راتوں کی قابی دراہتوں کا حجوم سیاہ ظلفوں میں سیاہ ظلفوں میں جو ہیں وارفتہ دیوانہ وار لوگ دوڑ داچے ہیں جس پر وارفتہ بلکل اپنا اپنے بے قابو نہیں رہتا نکھتوں کا حجوم خوشبوں کا ایک بے قابو ایک حجوم سا اس کے ظلفوں میں امڑ آتا ہے سیاہ ظلف میں وارفتہ نکھتوں کا حجوم خوشبوں کا ایک حجوم سا ہے جو دیوانہ وار اس پر لپڑتا ہے اور طویل راتوں کے قابی دراہتوں کا حجوم اور طویل راتوں میں جس طرح کی لمبی نیند آتی ہیں بلکل لوگ تو بھی سانڈ سلپ جو ہوتی نا اس میں جو راہتیں میں ہوتی ہیں چھپیویں ان راہتوں کا ایک حجوم جو ہے وہ ان کی طرف اللہ پڑتا ہے کہ سیاہ ظلفوں میں وارفتہ نکھتوں کا حجوم طویل راتوں کے قابی دراہتوں کا حجوم وہ آنکھ جس کے بنا پر خالق کو اترائے زبان شیر کو تعریف کرتے شرمائے وہ آنکھ جس کو بنا کر کے خود خالق جو ہے بنانے والا خود اللہ کے ذات جو ہے وہ اترائے رہا کہ میں نے کیا آنکھیں بنائی ہیں خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میری محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا وہ آنکھ جس کے بناؤ پر خالق کی طرح زبان شیر کو تعریف کرتے شرمائے اگر شیر کے زبان میں اس کی تعریف کرتے نہیں جائے ہونا تو شیر بھی شرمائے جائے کہ میں کیا کہوں کیسے میں بیان کروں سوچنے کو زبان شیر کو تعریف کرتے شرمائے وہ ہوت فیض سے جن کے بہار لالہ فروش وہ ہوت فیض سے جن کے بہار لالہ فروش بہشت و قوسر و تصمیم و سلسویل و بدوش وہ ہوت ایسے ہیں کہ لالہ جو ایک بہت سرک پھول ہوتا ہے تو جن کی وجہ سے لالہ میں جو بہار آئی ہے جو لالی آئی ہے لالہ پھول میں تو وہ ہوت فیض سے جن کی وجہ سے جن کے فائدے پہنچانے سے وہ لالے میں وہ رنگ آیا ہے اب بہشت و قوسر و تصمیم و سلسویل و بدوش بہشت میں یہ تینوں نہر کے نام ہیں وہاں کے بہشت کے قوسر تصمیم و سلسویل و بدوش مطلب کاندھے پہ لیے ہوئے رہے ہیں تو وہ ہوت فیض سے جن کے بہار لالہ فروش بہشت و قوسر و تصمیم و سلسویل و بدوش مطلب وہ جو پیاس بجھانے کی جو تاب ہے اس ہوت میں وہ نہ کوسر میں ہے نہ فسنیم میں ہے نہ سلسویل میں ہے کسی میں وہ تاب نہیں ہے جو اس ہوتوں میں ہے پیاس بجھا دینے کی اور جن پر جو ہے وہ لالہ کی بہار جو ہے وہ قربان ہے وہ ہوت فیض سے جن کے بہار لالہ فروش بہشت و قوسر و تصمیم و سلسویل و بدوش گداز جسم قبع جس پہ سج کے ناز کرے دراز قد جسے سرو سہی نماز کرے گداز جسم بھرا بھرا سج قبع جس پہ سج کے ناز کرے جس پہ لباس اگر جو لباس وہ لباس ناز کرتا ہے وہ لباس پر غرور آ جاتا ہے کہ میں جسم پہ سجا ہوں گداز جسم قبع جس پہ سج کے ناز کرے دراز قد جسے سرو سہی نماز کرے سرو ایک پیڑ ہوتا ہے بڑا سیدھا اس کی پتیاں بڑی نوکیلہ ہوتی مخلطی پتیاں ہوتی بڑا خوبصورت سجا سجا ہے وہ اور شائر لوگ اپنے محبوب کے سراپا کی تشبیہ جو وہ سرو کے پیڑ سے ہی دیتے ہیں وہ دراز جسے سرو وہ صحیح نماز کرے ایسا قد ہے ایسا سیدھا قد ہے سراپا ہے ہمارے محبوب کا کہ سرو بھی دیکھ لے تو وہ بھی سزدے میں گر جائے تو گداز جس میں قبع جس پہ سج کے ناز کرے دراز قد جسے سرو سے ہی نماز کرے غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں وہ حسن ہے جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن ایسا ہے کہ کوئی اس کی توصف بیان کرے کوئی تعریف بیان کرے وہ اس کا محتاج نہیں ہے وہ حسن ہے اپنی جگہ پر مکمل ہے وہ غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن جس کے تصور جس کا تصور بشر کا کام نہیں وہ حسن ایسا ہے کہ بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا تصور بھی کر لے دیکھنا اور تاب لانا تو ضرور کی بات ہے وہ اگر تصور بھی کر لے تو جل کے خاک ہو جائے وہ ایسا ایسا حسن ہے غرص وہ حسن جو محتاج جو وصف و نام نہیں وہ حسن جس کے تصور جس کا تصور بشر کا کام نہیں بشر کا کام ہی نہیں فرشتے کرے تو کرے انسان کی بس کی بات نہیں ہے وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں کسی زمانے میں اس راہ گزر سے گزرا تھا بسد غرور و تجمل ادھر سے گزرا تھا کبھی اس راہ گزر سے وہی حسن جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس راہ گزر سے کسی زمانے میں ایک عرصہ ہو گیا اس راہ گزر سے گزرا تھا بسط غرور و تجمع بہت غرور کے ساتھ بڑے جلوہ سامانیوں کے ساتھ وہ اس نے اس راستے سے گزرا تھا اور اب یہ راہ گزر بھی یہ دل فریب و حسین ہے اس اقاق میں کیف شراب و شعر مکین اور اب اس راہ گزر کا حال یہ ہے کہ وہ اب تک حال ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا اس کو گزرے ہوئے لیکن یہ دل فریب و حسین ابھی تک یہ راہ گزر ہے اور اب یہ راہ گزر بھی یہ دل فریب و حسین ہے یہ راہ گزر اور اس کے خاک میں کیف و شراب و شعر اور ابھی تک اس کے خاک میں شراب کا نشاہ اور شعر کا نشاہ اچھے شعر کا نشاہ وہ ابھی تک یہاں مکین ہیں بس گیا ہے بالکل یہاں اور اب یہ راہ گزر بھی یہ دل فریب و حسین ہے اس کے خاک میں کیف و شراب و شعر مکین ہوا میں شوق یہ رفتار کی ادائیں ہیں فضا میں نرمی گفتار کی صدائیں ہیں ہوا میں ابھی تک ان کی رفتار کی جو شوخی تھی وہ ابھی تک وہ آدائیں ابھی تک ہوا میں شامل ہیں اور فضا میں نرمی گفتار کی صدائیں ہیں اور فضا میں اب تک ان کی نرمی گفتار جو ہے ان گفتار کی نرمی کی صدائیں ابھی تک سمائی ہوئی ہیں فضا میں نرمی گفتار کی صدائیں ہیں غرص وہ حسن ابھی اس کا جذب منظر ہے نیاز عشق کوئی ایک سزدگ ہے میسر ہے وہ حسن ابھی بھی اس جگہ پر وہ محسر ہے ابھی وہ جذب منظر ہے یہاں کے منظر کا اس گزر کے منظر کا وہ ایک جذب ہے وہ ایک ایسنشیل پارٹ ہے وہ اس کے بغیر یہاں کا منظر پورا نہیں ہوگا غرض وہ حسن ابھی اس جا کا جذب منظر ہے نیاز عشق کو ایک سزدگاہ محسر ہے اور جنہیں عشق چاہیے ہوتا ہے عشق والے جو ہوتے ہیں عاشق لوگ وہ وہاں جا کر سزدہ کر لیتے ہیں اس حسن کو یہ ایک جگہ محسر ہے ابھی بھی غیرز و حسن اب اس جا کا جزو منظر ہے نیاز عشق کو ایک سزدگاہ میسر ہے فیض احمد فیض کی طویل نظم آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ملتے بھی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ